ایک امریکن عورت تھی جو میوسیل کمیٹی کی چیئرمین تھی اب میوسیل کمیٹی کا چیئرمین ہونا ایک بڑی پوسٹ ہے بڑی اس کی تنخواہ تھی اور وہ امیر عورت ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو پانچ لاکھ ڈالر بینیفٹ ملا اپنی نوپلی کا تو پانچ لاکھ ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں آگئے اب وہ اپنی ٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی ایک جگہ میہ بی بی جا رہے تھے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو خامن فوت ہو گیا اب اس کے بعد وہ عورت اکیلی لندگی گزار رہی تھی اپنے گھر میں اس کو کسی دوسرے شہر میں کام پڑا اس نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں اور کام کروا کے واپس آ جاؤں گی اس نے اپنی گاڑی نکالی بڑی گاڑی تھی فور بائی فور اور ڈرائیو کر کے دوسرے شہر گئی جب واپس آ رہی تھی نا تو راستے میں ایک جگہ اس کی گاڑی کا ٹائر فنکشن ہو گیا اور اس کو گاڑی روکنی پڑی اب اس نے نیچے اتر کے دیکھا تو بڑی گاڑیوں کے ٹائر بہت وزنی ہوتے ہیں عورت ذات کمزور ہوتی ہے اس کے لیے اکیلہ اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے اب وہ عورت بڑی پریشان جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر وہ پولیس کو نہیں بلا سکتی تھی مدد کے لیے اب وہ سڑک کے کھنارے کھڑی ہے اور ہاتھ دے رہی ہے کہ کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے وہ دن کے دس گیارہ بجے کا وقت تھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا گاڑی آتی تھی قریب سے گزر جاتی تھی آتی تھی قریب سے گزر جاتی ایک گھنٹہ دھوک پہ کھڑے رہنے سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی پسینے پسینے اور وہ پریشان کھڑی ہے کہ پتہ نہیں میں اس مسئیبت سے کیسے نجات پاؤں گی کون میری مدد کرے گا اچانک ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے گاڑی رکھی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اس نے کہا بھائی میں نے اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے اس بچے نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی اور آ کے گاڑی کو دیکھا ٹائر کو دیکھا اور جب اس عورت کو دیکھا کہ اس کو پسینہ آیا ہوا ہے اور کپڑے اس کے بھیگے ہوئے ہیں جیسے کوئی نہایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت تکلیف میں ہے اس نے اس عورت کو کہا کہ دیکھیں میں نوجوان ہوں میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں آپ اتنی دیر دھوٹ پہ نہ کھڑی ہوں آپ میری گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں ائر کنڈیشن چل رہا ہے تو میں گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہوں اب یہ عورت جب اس کی گاڑی میں آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھینا اور اس پیئر کنڈیشن کی تھنڈی تھنڈی ہوا لگی تو اب اس کے ذرا ہوش اور ٹھکانے آئے اب یہ دیکھ رہی ہے ونٹ سکرین میں سے کہ وہ لڑکا گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کتنا اچھا لڑکا ہے کہ جس نے میری گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنے کے لیے گاڑی روکی اگر میں اس کو پانچ سو ڈالر حدیعہ دے دوں گفت دے دوں تو کوئی مشکل تو بات نہیں ہے میرے لیے میرے اکاؤنٹ میں تو پانچ لاکھ ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو اس نے پانچ سو ڈالر اپنے پرس میں سے نکال کے نہ الہدہ کر لیے کہ جب یہ گاڑی کا ٹائر چینج کرے گا تو میں اس کو پانچ سو ڈالر گفت دے دوں گی تھوڑی دیر بعد لڑکا آ گیا جی میں نے گاڑی کا ٹائر چینج کر دی ہے آپ جا سکتی ہیں یہ لڑکی یہ عورت گاڑی سے باہر نکلی اور اس نے اس کو پانچ سو ڈالر دینے کی کوشش کی اس نے پوچھا یہ آپ کیا دے رہی ہیں اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو گفت دوں اس لڑکے نے انکار کر دیا اس نے آگے سے جواب دیا یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں نہ مجھے دلی سکون ہوتا ہے بس یہی میرے لئے عجرت کافی ہے یہ عورت اور متصر ہوئی تھی اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں چنانچہ یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور یہ سکرہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے دلی سکون ملتا ہے میرے لئے یہی عجرت کافی ہوتی ہے اب یہ اس سکرے کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی ہے اور گاڑی چلا رہی ہے پھر اس کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے اس نے کہا چلو نیکس سٹاپ پہ میکڈانل آئے گا اور میں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی پھر گھر جاؤں گی چنانچہ میکڈانل پہ جا کے اس نے گاڑی روکی اور وہاں جا کے اس نے گانے کا آرڈر دیا اب اس کے سامنے جو ویٹرس کھانا لائی نہ لڑکی وہ لڑکی حاملہ تھی ہمارے ہاں تو عورتیں کھلے کھلے لباس پہنتی ہیں تو جسم کی سافت کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا وہ عورتیں تو چست لباس پہنتی ہیں پینٹ اور شرٹ اس میں تو بہت وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور حمل کا کتنا وقت تقریباً ہو چکا ہے تو اس عورت نے محسوس کیا کہ وہ بیٹرس جو تھی وہ یعنی اس کا کوئی آٹھوہ مہینہ لگا ہوا ہوگا اندازہ نہیں تو وہ ٹری اٹھا کے لا رہی ہے اور چل رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے اس نے دل میں سوچا اس نوجوان لڑکی کو تو اس وقت ریس کرنا چاہیے لگتا ہے کہ یہ غریب لڑکی ہے اور اس کو تنخواہ پیسے کی ضرورت ہے اس لیے یہ چھٹی نہیں کر رہی ورنہ اگر پیسہ ہوتا تو یہ چھٹی کر کے آرام کرتی تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا تو پریگرنسی کا کافی ٹائم لگتا ہے کہ غریب ہے تو آپ چھٹی کو نہیں کر لیتی اس نے کہا جی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں چھٹی کروں تکلیف ہو جی ہوتی ہے اس حال میں میں کام کرتی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے خامند کی نوکری اچھی رہی ہے ہمارے قریب جو ہسپیٹل ہے وہ بہت مہنگ ہے اور اس میں بچے کی ڈیلیوری کے تقریباً پانچ ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں میرے خامند نے کہا تھا دو تین ہزار ڈالر میں جمع کر دوں گا اور دو ہزار ڈالر آپ جمع کرنا تو ہم ان کی پیمٹ کر دیں گے ہسپیٹل کی اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی مجھے کام کرنا ہے جب تنخواہ ملے گی تو میں پھر چھٹی کر لوں گی اس کے بعد وہ لڑکی پھر کول ڈرنک لینے کے لیے چلی گئی جو ویٹرس تھی اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی ضرورت مند ہے اگر اس کو میں پانچ ہزار ڈالر دے بھی دوں تو میرے پانچ لاک ڈالر کو تو پتہ ہی نہیں چلنا ہلنا ہی نہیں میرے اکاؤنٹ نے اور یہ لڑکی پریشانی سے بچ جائے گی تو بہتر ہے میں اس کی ہیلپ کر دیتی ہوں اب اس عورت نے اپنے چیک بک نکالی اور پانچ ہزار ڈالر کا ایک چیک لکھا اور اس کے ساتھ ایک چٹ لکھی اور ایک لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا اور اس ویٹرس کو کہا کہ یہ کھانے کی ٹپ ہے ٹپ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد خوشی کے طور پر انسان خادم کو کچھ ہی نام دے دے اس کو ٹپ کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں چلتی ہے تو اس نے اس کو ٹپ دی اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اس لیٹر کو یہاں نہیں کھولو گی گھر جا کے کھولو گی اس لڑکی نے وہ لے لیا لفافہ اور اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالیا اب یہ نوجوان ویٹرس کے اپنے گھر گئی تو اس کا خامن دوسرے شہر کام کے لیے گیا ہوا تھا دفتر کے واپس آ چکا تھا اب میاں بیوی دنوں نے مل کے کھانا کھایا کھانے کے دوران باتیں چلیں تو میاں بیوی نے ایک دوسرے ڈسکس کیا تو خامن نے پوچھا کہ اب تو وقت قریب ہے کیا تم نے پیسوں کی ارنجمنٹ کر لی تو بیوی نے کہا ہاں مجھے دنخواہ مل جائے گی تو پیسے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے ٹپ پی دی بھئی کتنے پیسے دیئے اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں اس نے کہا تھا گھر جا کے لفافہ کھولنا خامن نے کہا اچھا لفافہ لے کے آؤ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے لفافہ نکال کے لے گئی اور خامن کو پکڑا دیا لو جی اس کے خامن نے جب لفافہ کھولا اس کے اندر پانچ ہزار ڈالر کا چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ کٹ لکھی ہوئی تھی اور کٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا اس عورت نے یہی فکرہ لکھا ہوا تھا اور یہ نوجوان وہی نوجوان تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا اس نوجوان نے عورت کا بھلا کیا اللہ نے اس نوجوان اس عورت کے ذریعے اس کی بیوی کا بھلا کروا ریا کار بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا اس کو کہتے ہیں what goes around comes around جو انسان کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی عربی میں کہتے ہیں کما تو دین تو دان جو انسان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر بھلا کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلا کریں گے اگر یہ دوسروں کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا اس لیے جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا ہے اکثر دیکھا گیا کہ وہ خود اسی گڑے میں خود گر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیرخواہی کی صفت پیدا کریں اور نیت کر لیں کہ ہم نے ہر کسی کی خیرخواہی کرنی ہے اپنے کی بھی پرائے کی بھی دوست کی بھی دشمن کی بھی ہر کسی کی خیرخواہی کرنی ہے